بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حالہ ہے میرا تعلق کراول پنڈی سے ہے میں اپنی پھپوں کے گھر رہتی تھی کیونکہ میرے اببہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میری اممہ نے دوسری شادی کر لی میری اممہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر میری اممہ کے گھر والوں نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں انہوں نے یہ کہہ کر مجھے میرے اببہ کے گھر میں چھوڑ دیا کہ میں ان کی اولاد ہوں ایسے میں ان کے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹی کو سنبھالے وہ اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے میرے نانا لوگ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گئے تھے نانا تو شاید لے بھی جاتے مگر میرے مامو میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے ممکن تھا کہ میری جگہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتے اور اپنا بیٹا بنا لیتے مگر ہمارے ہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ایسا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا یہی وجہ تھی کہ مجھے یہی پر چھوڑ دیا گیا اور میری امی کو زبردستی لے جایا گیا میری امی کی زبردستی دوسری شادی کروا دی گئی جو کہ وہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے بہت کہا کہ کسی کو بھی ان کی اور ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کے گھر میں کام کر کے اپنی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لیں گی لیکن مامو اس بات پر راضی نہیں تھے میرے مامو بہت ہی سخت مزاج تھے انہوں نے کبھی بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی تھی جو ان کا حق تھا یہاں تک کہ انہوں نے میری امی کو بھی پڑھنے نہیں دیا تھا میری امی نے دس جماعتیں پڑی تھی اور اس کے بعد میرے مامو نے ان پر سختی کرنی شروع کر دی اور انہیں گھر بٹھا دیا دو تین سال گزرے تھے کہ ان کے رشتے دیکھ کر ان کی شادی کروا دی گی میرے ابا امی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے امی کو لگا تھا کہ شاید اب ان کی زندگی میں آنے سے ان کی زندگی بدل جائے گی اور ان کے دکھوں کا مدعوہ ہو گیا ہے لیکن یہ بھی کچھ عرصے کی ہی بات تھی ان کی شادی کو پانچ سال ہی گزرے تھے جب میرے ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے امی زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی اسی لیے کوئی نوکری تو وہ کر نہیں سکتی تھی اور ویسے بھی میرے مامو انہیں کبھی بھی کوئی نوکری کرنے کی اجازت نہ دیتے وہ تو ہمیں اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے تو امی کو ہمیشہ بوجھ سمجھا تھا اور اتنی مشکلوں سے انہوں نے امی سے جان چھوڑائی تھی اور اب دوبارہ سے وہ میری ماں کو بھلا اس گھر میں کیوں پناہ دیتے حالانکہ میرے نانا لوگ غریب نہیں تھے ان کے پاس پیسہ تھا اور وہ سارا پیسہ میرے مامو نے اپنے قبضے میں کیا تھا شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری امی جائدات میں سے حصہ نہ مانگ لے اور اسی بات کو لے کر وہ ان سے نفرت کرتے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی کوئی بہن نہ ہوتی تو ایسے میں جائدات میں ان کا کوئی حصہ دار بھی نہ ہوتا انہوں نے امی کو جائدات میں سے حصہ کیا دینا تھا وہ تو انہیں اس گھر میں بھی رہنے بھی نہیں دیتے تھے جیسے ہی اببہ کا انتقال ہوا تھا اور امی کی عدت مکمل ہوئی تو انہوں نے میری امی کی دوسری جگہ شادی کروا دی مجبوراً میری امی کے سسرال والوں کو مجھے اپنے پاس ہی رکھنا پڑا میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اور دادی بھی کچھ بیمار رہتی تھی میرے اببہ ایک ہی بھائی تھے ایسے میں میرا نہ تو کوئی چچا تھا اور نہ ہی تایا جو مجھے اپنے گھر لے جاتا میرے اببہ کی ایک بہن تھی میری پھپو جو کہ پنڈی میں رہتی تھی ان کے پاس گئی انہوں نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی مگر ان کے ہاں گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے کچھ زیادہ کر پاتی میں نے اپنی ساری تعلیم سرکاری سکول اور سرکاری کالج سے حاصل کی تھی میری پھپو کی اپنی دو بیٹیاں تھی اور وہ بھی تقریباً میری ہی ہم عمر تھی وہ بھی میرے ساتھ سکول اور کالج جایا کرتی تھی انہوں نے بھی مجھے اپنی بہن بنا کر اس گھر میں رکھا تھا لیکن میری پھپو کے شوہر انہیں میرا اس گھر میں رہنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا میری دادی اپنی موت سے پہلے اپنا گھر میرے نام کر گئی تھی اور یہ گھر ہی تھا جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا میری پھپو کے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں اس لیے پناہ دی تھی کہ ایک دن وہ کسی سے میری شادی کروا کر مجھے رخصت کر دیں گے اور جو گھر میری دادی کی طرف سے مجھے ملا ہے وہ گھر ان کے قبضے میں آ جائے گا اس لالج کے تحت انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی جو بھی تھا یہاں پر میری زندگی اچھی گزر رہی تھی گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو مجھے بچپن سے نہیں ملی تھی میں چاہتی تھی میرے پاس بہت ساری دولت ہو اور اس کے بعد میں اپنی ماں سے مل سکوں اور کوئی مجھے ان سے ملنے سے روک نہ سکے لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میری کسی بہت اچھے اور بڑے گھر میں شادی ہوتی مگر کیونکہ ہم لوگ غریب تھے یہاں پر تو کسی اچھے گھر کا رشتہ آنے سے رہا میں سب سے بڑی تھی میری پپو اپنی بیٹیوں سے پہلے میری شادی کروانا چاہتی تھی لیکن کوئی دھنگ کا رشتہ ابھی تک نہیں آیا تھا جو بھی رشتہ آتا یا تو ان کے حالات ہمارے ہی طرح بہت خراب ہوتے ایسے گھر میں میری پپو میری شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی اور کچھ لوگ ہم سے تھوڑے سے بہتر ہوتے تھے انہیں ہمارا گھر پسند نہ آتا اور ہماری غربت کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتے یہ سوچ کر کہ یہاں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جبکہ انہیں ساتھ لاکھوں کا جہیز بھی چاہیے تھا میری عمر بیس سار ہوگی تھی اور ابھی تک میں اپنی پپو کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی محلے میں میری کچھ سہیلیاں تھی جب میں ایک دن اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہی محلے میں ایک نیا پالر کھلا ہے جس میں جانے والی ہر عورت کی قسمت بدل جاتی ہے میں بہت حیران ہوئی سن کر مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات بلکل سچی ہے جو ابھی لڑکی اس بیوٹی پالر میں جاتی ہے تو اس کی شادی ایک بہت ہی حسین اور امیر آدمی سے ہو جاتی ہے اور اس کی قسمت بدل جاتی ہے میری سہیلیوں کا بھی ارادہ تھا کہ وہ بھی وہاں جائیں اور باقی لڑکیوں کی طرح اس کی بھی قسمت بدل جائے گی میں گھر گئی اور میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی اس کے سامنے تو میں نے یہی کہا کہ مجھے ان ساری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہوتا ہے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے مگر گھر جا کر میرا سارا دھیان اسی طرف تھا پیسے تو میرے پاس بھی نہیں تھے جو میں ہاتھ میں لے کر بیوٹی پالر چلی جاتی لیکن جب جب میں اپنی سہیلی کی باتوں کو سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ میری بھی قسمت بدل جائے کیونکہ اس طرح گھر بیٹھ کر تو میں قسمت بدلنے سے رہی تھی پچھلے بیس سال سے میں اسی گھر میں بیٹھی تھی اور ان بیس سالوں میں کچھ نہیں بدلا تھا ایسے میں اگر زندگی ایک موقع دے رہی تھی تو اسے ازمانے میں کیا حرج تھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میرے چند پیسے ضائع چلے جاتے اور کوئی فائدہ نہ ہوتا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونا تھا اور ممکن تھا کہ میری زندگی واقعی میں بدل جاتی پیسے تو میرے پاس نہیں تھے اسی لیے میں نے پھپھو سے چند پیسے مانگ لیے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ خریدنا ہوتا تو ان سے پیسے مانگ لیتی اب تو میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی پھپھو نے بھی کبھی مجھ سے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید مجھے ضرورت ہوگی انہوں نے چند پیسے مجھے دے دیئے میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں محلے میں نے بنے ہوئے بیوٹی پالر جانے لگی ہوں کیونکہ اگر میں پھپھو کو یہ بات بتا دیتی تو شاید انہیں یہ بات اچھی نہ لگتی گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے اور مجھے بیوٹی پالر جانے کی پڑی تھی یہ بات کچھ عجیب سی لگتی تھی اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہیں اور میں نے پھپھو سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اب میں اس بات کا انتظار میں تھی کہ جیسے ہی وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے نکل جائیں گی تو میں بھی بیوٹی پالر چلی جاؤں گی اگلے دن وہ اپنے کام پر جیسے ہی گئی میں نے گھر میں سب سے یہ کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر کسی کام سے جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں گھر واپس آ جاؤں گی اور اب میرا روح اس بیوٹی پالر کی طرف تھا وہاں سے ہو کر آئی اور یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میری بھی اس سے قسمت بدل جائے میں بہت خوش تھی کیونکہ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری قسمت ضرور بدلے گی اور میرے اچھے دن ضرور آئیں گے گھر آتے ہی میں نے انتظار کرنے لگی کہ میرے لیے کسی بڑے اور اچھے گھر کا رشتہ آئے اس بات کو تین دن ہی گزرے تھے اور ٹھیک تین دن بعد میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا وہ لوگ بہت ہی بڑے گھر کے تھے اور امیر لوگ تھے لڑکا بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا پھپو تو حیران رہ گی کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے گھر کیسے آ گیا ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو تو نہ جہیز کے نام پر کچھ چاہیے اور نہ ہی انہیں شادی کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ رکھنی ہے بس جلدی سے مجھے بیا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ میں انہیں پسند آ گئی ہوں ہمارے گھر دو ہی لوگ آئے تھے ایک لڑکا اور ایک اس کی ماں وہ دونوں رشتے کی بات کرنے آئے تھے لڑکی کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا ہے ساری جائدات کا اکلوتا وارث پھپو اس بات پر حیران تھی کہ وہ لوگ اچانک سے ہمارے گھر رشتہ لے کر کیسے آگے کیونکہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے اسے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے یا تو رشتے کرانے والی اس رشتے کے لیے بھیجتی ہے یا پھر کہیں پر ملاقات ہوئی ہو تو پھر ہی لوگ گھر آتے ہیں اس طرح سے اچانک کوئی بھی کسی کے گھر تو نہیں آتا اور ہم لوگ تو انہیں جانتے بھی نہیں تھے پہلی مرتبہ ہی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان لوگوں کو کیسے علم تھا کہ اس گھر میں کتنی لڑکیاں موجود ہیں اور ان کا رشتہ ہوا ہے یا نہیں یہ ساری معلومات انہیں کس نے دی تھی مگر خیر پھپو خوموش رہی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے محلے والوں نے کہیں ذکر کیا ہو اور اسی لیے وہ رشتہ لے کر آگے ہوں میں تو ان لوگوں کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اب میں شادی کر کے ایک امیر گھر میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کر میری ساری خواہشات پوری ہوں گی پھپو نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا کیونکہ وہ اچانک سے اس طرح سے ہاں نہیں کر سکتی وہ لوگ چلے گے ان کے جاتے ہی میں نے پھپو سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں پھپو نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے وہ انجان لوگوں پر بروسہ نہیں کر سکتی وہ بھی بیٹی کے معاملے میں مگر میں نے بھی اپنی زد بنا لی تھی مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے پھپو چاہتی ہی نہیں کہ میں اچھی زندگی گزاروں ان کا دل مطمئن نہیں تھا بہت ساری باتیں سوچ کر وہ خموش تھی مگر میری زد نے انہیں مجبور کر دیا آخر کار وہ راضی ہو گئی یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میں ایسا نہ سمجھوں کہ انہیں میری خوشی عزیز نہیں ہے انہوں نے جہاں تک ممکن تھا خود ہی سمجھنا نہیں چاہتی تھی تو وہ بھی خموش ہو گی اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اس بات پر حیران تھی کہ اتنے امیر لوگ ہم لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے ہیں جتنے امیر وہ لوگ تھے کسی بھی اچھے اور امیر گھر میں وہ رشتہ کر سکتے تھے تو وہ ہمارے اس غریب گھر میں کس لیے آئے تھے مگر میں نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور فوراں ان سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں پھپو نے بھی میرے کہنے پر ہاں کر دی اور وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے تھے اسی مہینے کی آخر میں شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گی اور شادی کے سارے انتظامات انہی لوگوں نے کیے تھے میری شادی ہو چکی تھی اور جیسے ہی رخستی کا وقت آیا تو میرے فون پر ایک انجان نمبر سے میسیج آیا اس میسیج کو پڑھتے ہی میں بہت زیادہ ڈھر گئی اور گھبرا گئی میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رخستی سے انکار کر دیں اور اپنے شوہر کو اپنے پاس بھلایا اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی اور ہم لوگ کسی پناہ کی تلاش میں تھے جبکہ مجھے کوئی بھی ایسی جگہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی اس طرح سے ہم کسی کے گھر تو جان ہی سکتے تھے جب اچانک سے مجھے اس بیوٹی پارلر کا خیال آیا اور میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اس بیوٹی پارلر میں پناہ لینے کیلئے چلی گی مگر آگے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے جب ایک عورت میری شوہر کے طرف بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگی میں یہ منظر دیکھ کر حیران تھی وہ عورت میرے شوہر کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی میں حیران تھی جبکہ میرا شوہر خموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کو اپنے سے دور نہیں کیا تھا وہ خموشی سے وہیں پر کھڑا تھا اور وہ عورت اس کے اوپر اپنا حق جتا رہی تھی ایسا کیسے ممکن تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور یہ میرا شوہر تھا یہ عورت کہاں سے آگئی جو عمر میں میرے شوہر سے بھڑی لگ رہی تھی لیکن اپنے آپ کو اس کی بیوی کہہ رہی تھی وہ عورت جو جہاں پر سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ کو میرے شوہر کی بیوی کہہ رہی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میرے نمبر پر جو میسیج آیا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے کیا تھا اس نے مجھے میسیج کیا تھا کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے اور اگر میں نے رخصتی سے انکار نہ کیا اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر گئی تو اچھا نہیں ہوگا راستے میں ہی ہم دونوں کو کوئی مار دے گا کیونکہ میرے شوہر کا کوئی دشمن ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے اگر مجھے اپنے شوہر کی اور اپنی جان عزیز ہے تو میں اسے لے کر کسی محفوظ پناہ گاں پر پہن جاؤں وہ میسیج اس عورت نے جان بوجھ کر کیا تھا یہی تو ان کا کام تھا گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا میں اپنے ہی شوہر کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے بھاگ گئی جبکہ میرے سسرال والے برات واپس لے جائیں گے اور کل کو جب میں کسی کو نہیں ملوں گی تو ان لوگوں پر الزام نہیں جائے گا کہ وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے گئے تھے میں حیرت سے سب سن رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس کی چال تھی وہ مجھے اور میرے شوہر کو یہاں بلانا چاہتی تھی تاکہ میرے گھر والے اور محلے والے یہ سمجھیں میں خود گھر سے بھاگی ہوں رخصت ہو کر اپنے سسرال نہیں گئی اس عورت کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا چاہتی تھی اس نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا اچانک سے ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور میں نے اس عورت کو اپنے شوہر سے الگ کر دیا اور اسے یہ کہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بھاگی ہوں میں سب کو سچ بتا دوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر اسے یہاں سے لے جاتی اس عورت نے کہا کہ اگر مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں تو میں اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہوں کہ سچ کیا ہے تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ اس بات پر مان گیا کہ وہ عورت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے پھپو کی بات یاد آگئی کہ وہ امیر گھر کا لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کیسے ہوا وہ امیر لوگ تھے وہ تو کسی سے بھی شادی کر سکتے تھے کسی بھی امیر گھر کی بیٹی کا رشتہ اسے مل سکتا تھا تو وہ ہمارے غریب خانے میں کیوں آئے تھے ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور آج اتنا بڑا سچ مجھے سننے کو مل رہا تھا کہ وہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ تھا تو اس نے دوسری شادی کیوں کی میری زندگی برباد کیوں کی اس وقت مجھے اس پالر کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوئی یہ بیوٹی پالر جس عورت نے کھولا تھا وہ اس سے بہت سارے پیسے کماتی تھی اور وہ پیسے اس طرح سے کماتی تھی جو بھی لڑکی یہاں پر آتی اس کی شادی اتنی جلدی کیسے ہو جاتی تھی اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ جو عورت جس کا یہ بیوٹی پالر تھا حقیقت میں وہ لوگوں کے لیے رشتے تلاش کرتی تھی اور وہ ایسے لوگوں کے رشتے تلاش کرتی تھی جو کہ امیر ہوتے تھے جو اپنی مرضی اور خوائش سے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے لوگ دوسری شادی کی خوائش رکھتے تھے اور وہ لوگ کسی ایک ایسی غریب لڑکی کی خوائش مند ہوتے تھے اور وہ لوگ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے خوائش مند ہوتے تھے جو کہ غریب گھر کی ہو تاکہ اولاد ہونے کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دیں اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزاریں جبکہ یہ عورت جس نے یہ اپنا بیوٹی پالر کھولا ہوا تھا وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی جو لڑکیاں یہاں پر آتی تھی تو وہ اس کی کچھ تصویر بنا کر رکھ لیتی تھی جب وہ اپنے پاس آنے والے اپنے کسٹمر کو جو کہ امیر گھر کے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے اور اس سے کام کے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے یہ عورت ان کو تصویر دکھاتی اگر وہ انہیں لڑکی پسند آئی تو وہ اس سے اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتی ساتھ میں کسی عورت کو پیسے دے کر لڑکے کی ماں یا بہن بنا کر بھیج دیا جاتا تھا وہاں جا کر وہ لوگ یہی کہتے کہ بس لڑکی انہیں کسی جگہ پسند آگی تھی اسی لیے وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی کچھ مہینوں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کبھی کسی سے نہیں کرتا ایسے وہ لوگ چھوٹ بولتے اور سچ چھپا لیتے ہیں جب شادی تیہ ہو جاتی تو این رخصتی کے وقت لڑکی کو کوئی ایسا میسج کیا جاتا کہ وہ خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ہی شوہر کے ساتھ بھاگ جاتی یہ اس لیے وہ لوگ کرتے تھے تاکہ لڑکی کے گھر والے بعد میں ان سے کوئی سوال نہ کریں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی بیٹی تو خود بھاگ گئی تھی وہ کونسا رخصت ہو کر ان کے گھر آئی جو وہ کسی بات کا جواب دیں اور یہ راز شادی کے دن ہی کھلتا تھا یا پھر شادی کے بعد کھلتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کس مقصد کے ساتھ کی گئی میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا میری شادی امیر گھر میں تو ہو گئی تھی لیکن وہ لیکن اس لڑکی کی ماں اس بات پر راضی نہیں ہوئی تھی اسے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی اور اس کے لیے وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کے لیے بھی تیار تھی اس عورت نے سوچا کہ اگر اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی اور اس کی اولاد بھی ہو گئی تو وہ اسے مکمل طور پر گھول جائے گا اور اسے چھوڑ دے گا جبکہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی جب بھی اسے اس عورت کے بارے میں معلوم ہوا جو اس طرح کے رشتے کرواتی تھی اس بات کی ذمہ داری بھی اس عورت کی تھی کہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو کس طرح سے اپنی زندگی سے نکالنا ہے ایک طرح سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عورت ان کے ساتھ پیسوں سے ڈیل کرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا جبکہ اپنے پاس آنے والی لڑکیوں سے وہ یہ کہتی تھی کہ اس کے پاس ایک خاص عمل ہے جس کی وجہ سے جو بھی لڑکی اس پاولر میں آتی ہے بہت جلد اس کا امیر گھر سے رشتہ آ جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے ایسا بھلا کیسے ممکن تھا وہ یہاں پر رہنے والی غریب اور مجبور لڑکیوں کو بے وکوف بناتی تھی وہ جانتی تھی کہ لڑکیاں اپنی غربت سے تنگ آ کر یہی چاہتی ہیں ان کی شادی اچھی اور امیر گھروں میں ہوں اور ویسے بھی جو لوگ غریب ہوتے ہیں ایسے گھروں میں رشتوں کی بہت تنگی ہوتی ہے اسی لیے وہ لڑکیاں اس کی باتوں میں آ جاتی تھی اور اس طرح سے انہیں استعمال کرتی تھی کہ امیر لوگوں سے پیسہ وصول کرتی تھی اور پھر انہیں رشتہ لینے کے لیے لڑکی کے گھر بھیج دیتی شادی ہو جاتی جیسے ہی ان لوگوں کا شادی کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا تو وہ لڑکی کو طلاق دے کر اس کے گھر واپس بھیج دیتے وہ غریب لڑکیوں کا انتخاب اس لیے کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال بھی دیں گے تو اس کے ماں باپ کیا کر لیں گے تھوڑا بہت رو دو کر خموش ہو جائیں گے جبکہ وہ بیوٹی پالر والی عورت اس سارے معاملے میں اس کا تو کوئی نام ہی نہ تھا کرواتی وہی سب کچھ تھی لیکن خود وہ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں ظاہر نہیں ہونے دیتی یہی تو اس کی چلاکی تھی اور یہی اس کا کام کرنے کا طریقہ تھا اب تو مجھے ساری حقیقت معلوم ہوگی میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی صرف اور صرف اولاد کی خاطر کی ہے وہ بچہ لے کر نہیں پال سکتے تھے کیونکہ اس کی ساس اس بات کی لیے راضی نہیں تھی اسی لیے اس نے مجبوراً اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی لیکن وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دیتی جو اس کی سٹینڈر کی ہوتی ایک کا شوہر اس سے دور ہو جاتا اور اس طرح سے اس نے میرا انتخاب کیا ان لوگوں کو بس مجھ سے اولاد چاہیے تھی اس کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میرا نہ تو ان لوگوں سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ ان کے گھر سے میرا کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی اپنے بچے سے اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے پیسہ دیں گے اور اس کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی گزار پاؤں گی کسی اور سے شادی کر لوں گی اور عیش کی زندگی گزاروں گی اس عورت نے مجھے سمجھایا کہ اسی میں میرا فائدہ ہے اور میں خموشی سے ان لوگوں کی بات مان لوں مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں پیسے کی بہت اہمیت ہے لیکن میں کبھی بھی پیسے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی میں نے فوراں سے انکار کر دیا اور اب مجھے پھپو کی بات یاد آنے لگ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ پہلے لوگوں کو جان لو میں بے وکوف تھی جو بینا جانے اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور زد کی تھی کہ میری شادی اسی گھر میں کریں میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک امیر آدمی اور خوبصورت آدمی بھلا مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا اور اب آخر کار وہ بات بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ اس امیر اور خوبصورت آدمی نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی میں نے اسی وقت اس رشتے کو ختم کیا میری طرف سے یہ رشتہ ختم تھا اور میں کسی بھی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے طلاق دے دے اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں بس انہیں ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا اور بھڑوں کی بات مان لینا چاہیے وہ میری بھلائی کے لیے مجھے سمجھاتی تھی مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر بیٹھی جس سے میں نے اپنی ہی زندگی خراب کر لی تھی لیکن یہ بھی اچھا تھا کہ زندگی زیادہ خراب ہونے سے بچ گئی میں اپنے گھر واپس آ گئی اور انہیں امیر لوگوں سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا کافی دن اسی طرح سے گزر گئے جب ایک دن میرا شوہر واپس آیا میں یہ سمجھی کہ شاید وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہے مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہے وہ اس سارے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا تھا اور اپنی محبت کے واسطے دیئے تھے تو اسی لیے وہ مجبور ہو گیا تھا وہ شرمندہ تھا اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے بتایا کہ اس کی بیوی کو اس کی کیے کی سزا مل چکی ہے اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتی وہ بستر پر پڑی ہے اور اسے کسی کی ضرورت ہے اسی نے اسے یہاں بھیجا ہے کہ وہ مجھے یہاں لے آئیں اور اب وہ کسی ڈیل کے تحت مجھے لینے نہیں آیا بلکہ پورے حق سے مجھے لینے آیا تھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس کے گھر میں ہمیشہ اس کی بیوی بن کر ہی رہوں گی اور کوئی مجھے اس کے گھر سے نہیں نکالے گا پھپو نے بھی مجھے کہا کہ میری بہتری کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ میں اپنے گھر رخصت ہو جاؤں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی پھر میں نے اس گھر کی ساری ذمہ داری کو سنبھال لیا آخر کار مجھے وہ سب مل ہی گیا تھا جو میں چاہتی تھی